سٹوڈنٹس آف سکتہ السلام علیکم آج ہم اردو بی کا یہ لیکچر جو ہے آپ کا کہانی سے ریلیٹیڈ ہے کہانی کا نام ہے جیسا کرو گے ویسا برو گے کہ جیسا سلوک کسی سے کیا جاتا ہے آپ کو اس کا ویسا ہی خمیازہ بگتنا پڑتا ہے کہانی کا خاکہ یہ ہے کہ گیدر اور اونٹ کی دوستی ہوتی ہے دونوں جو ہے گنے کے کھیت میں دریا پار جانے کا ارادہ کرتے ہیں وہاں پہ گیدر نے اونٹ کے ساتھ جو سلوک کیا اور واپسی پر اونٹ جو ہے گیدر کے س ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے کہانی میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آخر پہ اس کا اخلاقی نتیجہ نکالنا ہوتا ہے جس کا مکمل ایک نمبر دیا جاتا ہے کہانی ہم شروع کرتے ہیں ایک گیدر اور ایک اونٹ کی آپس میں گہری دوستی تھی جنگل میں ان کی رہائش کا قریب ہی ایک دریا بہتا تھا اس دریا کے دوسرے کنارے پر گنے کے کھیت تھے ایک روز دونوں دوستوں نے گنے کھانے کا پروگرام نہیا چنانچہ دونوں اکٹھے گھر سے نکلے دریا پہنچے گیدر تو گنے کھا کر بہت جلد سیر ہو گیا سیر ہو گیا یعنی بہت جلد اس کا پیٹ بھر گیا اور کھیت سے باہر آ کر اپنی عادت کے مطابق چیخنا شروع کر دیا اب اس نے اپنی عادت کے مطابق چیخنا شروع کیا اور یہ بات خطرے سے خالی نہ تھی اس کی چیخیں سن کے گنے کا کھیت کا جو مالک تھا وہ وہاں پہ آنے کا اس کا ڈر تھا اس لیے اونٹ نے کیا کیا کہ اونٹ چونکہ ابھی تک پوری طرح سیر نہیں ہوا تھا اس لیے گیدر سے خموش ر کہنے کو کہا گیدر نے جواب دیا کہ کھانا کھا کر چلانا میری عادت ہے اب اس نے بجائے یہ کہ اونٹ کا سا دیتا بلکہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو میری عادت ہے اور اونٹ کو اس بات پر چونکہ غصہ بہت چڑھا تو اونٹ نے اب آگے سے کیا کیا یہ ہم کہانی کی اگلے حصے میں پڑھتے ہیں گیدر کی آواز ان کو کھیت کا مالک ہاتھ میں ڈنڈا لیے باگتا ہوا آ گیا اونٹ کو گنے کھاتے دیکھ کر اسے بے تہاشاں مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر ا گت بنتے دیکھی گت یعنی اس کی یہ درگت اس کی یہ شامت آتے دیکھی تو دم دبا کر باگنی کا آخر دونوں پھرتے پھر آتے دریا کے کنارے پہنچ گئے دریا بور کرنے کے بعد اب اونٹ پھر دریا میں اتر گیا گیدر اس کی پشت پر سوار ہو گیا جب گہرے پانی میں پہنچے تو اونٹ نے ایک دو ڈبکیاں لگائیں گیدر نے جب اونٹ کو ڈبکی لگانے سے روکا اب چونکہ گیدر اس کی پشت پر سوار ہو کر اس نے سفر کرنا تھا تو اونٹ نے بدلہ لینے کیا کیا کہ پانی میں ڈبکیاں لگانے کی شروع کر دی تو اس نے جواب دیا کہ دریا کو پاس کرتے ہوئے ڈبکیاں لگانا میری عادت ہے جب ان نے کچھ ڈبکیاں لگائیں تو گیدر پانی میں ڈب گیا اس طرح اس نے اپنے کیے کی سزا پائی تو کہانی کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا جس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کو بگتنا پڑتا ہے اور آپ کے کورس سے ریلیٹی جو دوسری کہانی ہے وہ ہے شجاہ شجاہ ی یعنی بہادری اورنگزیب کی بہادری کے متعلق یہ کہانی جو ہے اس ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے کہانی میں بیان کیا گیا ہے کہ مغلوں کے زمانے میں آگرہ کے قلعے کے سامنے ایک بہت بڑا میدان تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے شاہ جہاں اس میدان میں مست ہاتھیوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا باشا خود تو جروکے میں بیٹھا تھا چاروں شہزادے کون کون شہزادوں کے نام انہوں نے دیئے ہوئے کہ مراد شجاہ دارہ اور اورنگزیب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار کیا ایک طرف کھڑے تھے ہاتھیوں کی لڑائی بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی جب ہاتھی آپس میں ٹکر لگاتے تو یوں مولو ہوتا ہے جیسے دو پہاڑ بڑے زور و شور میں ٹکرا رہے ہیں اتنے میں ایک ہاتھی شکست کھا کر باغ نکلا دونوں نے تماشائیوں کر دوسرے نے تماشائیوں کر اب تماشائی جو تھے وہ میدان میں بیٹھے یہ تماشائی لوگ چونکہ دیکھ رہے تھے لوگوں میں اس چیز سے افرا تفریح مات گئی یعنی بھگدر مات گئی لوگ جو پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا شہزادوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑھ لگائی وہاں سے باغ نکلے لیکن اورنگزیب نہایت اتمنان سے اپنی جگہ پر ڈٹا رہا اورنگ اس وقت صرف پندرہ برس کا تھا مست ہاتھی جب بے کابو ہو کر اورنگزیب کی طرف لپکا تو اس نے پیشانی پر تلوا کر بھرپور وار کیا ہاتھی زم خواہ کر پیچھے کی طرف اٹھا پھر اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر شہزادے پر ٹوٹ پڑا اورنگزیب نے ہاتھی کا دوسرہ حملہ بھی نہائی جرک کے ساروک دیا ہاتھی تیسے حملہ کرنا ہی چاہتا تھا اتنے میں فیل بان دھوڑ کر آگے بڑے فیل بان جو ہاتھیوں کو صدانے والے ہوتے ہیں جو فیل عربی میں ہاتھی کو ہی کہا جاتا ہے تو ہاتھیوں کو جو تربیت دیتے ہیں ہاتھیوں کو جو لڑائیوں کی اور ان کو ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں ان کو فیل بان کہا جاتا ہے انہوں نے ہاتھی کو اپنی زبان میں چمکارا ہاں کر ایک طرف لے گئے اپنے بیٹی کی یہ جوڑت دے کے شاہ جہاں بہت خوشوار سے پوچھا جب ہاتھی نے شہزادوں پر حملہ کیا تو وہ باغ گئے لیکن تم اپنی جاکہ سے کیوں نہیں ہٹے اورنگزیب نے فوراں جہر دیا جہ جہاپنا یعنی باشا کو مخاطب کرنے کے لیے کیا بولا جاتا تھا جہاپنا جیسے آج کل ہم انگلیش میں بولتے ہیں لارڈز یا سر کہہ کے ہم مخاطب کرتے ہیں اگر آج میں ہاتھی سے ڈر کر میدان سے بھاگ جاؤں گا تو کل اپنی سلطنت کے شہزادوں کے مقابلے میں کیوں کر ٹھہر سکوں گا شہزادے کا یہ جواب سنکا شاہ جہانے کا واقع ہندوستان کا تار تمہارا ہی حق ہے یعنی ہندوستان کا آئندہ ہونے والے باشاہت کا حق دار تم ہ ہی ہوگے اب کہانی کا اخلاقی نتیجہ کیا نکلا کے ساتھ ہے زندگی میں پیش آنے والے خطروں پر صرف بہادر آدمی ہی قابو پاسکتا ہے ہمیشہ کہانی کے اینڈوست کا اخلاقی نتیجہ کو بیان کرنے کی ضرور کوشش کیا کرے کہانی کے اخلاقی نتیجہ کو لکھے بغیر کہانی نامکمل سمجھی جاتی ہے اور اس کے مارکس بھی کر جاتے ہیں یہ دونوں ٹاپک جو تھے کہانی شجاعت اور جیسا کرو گے ویسا برو گے یہ آپ کے فرس ٹرم سے ریلیٹیڈ دونوں کہانیاں تھی یہی پہ آپ کا فرس ٹرم کا سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے